السلام علیکم ایبریون آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی مزدار اور چٹ پٹی مسالہ بھنڈی کی ریسپی اسے بنانا بہت اسان ہے اسے ہم بغیر گوشت کے بنائیں گے بہت ہی مزدار بنتی ہے یہ بھنڈی کے سبزی اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت اسان و مختلف ہوگا تو چلیں اسے بنانا آپ سیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں پر درمیانے سائز کی تقریباً ایک کلو بھنڈی لے لی ہے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے پہلے آپ نے اور پھر کسی کپڑے یا پھر پیپر ٹاول کی ہیلپ سے اسے ساف کر لینا ہے آج کل مارکٹ میں فریش بھنڈی آئی ہوئی ہے تو میک شور آپ بھی ایک دم فریش بھنڈی لیں ساری بھنڈیوں کو ڈرائے کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اوپر سے اور نیچے سے اسے تھوڑا تھوڑا سا کٹ کر لیں اس طرح سے پھر اگر تو یہ بھنڈی بڑے سائز کی ہے تو اسے ہم تین حصوں میں کٹ کریں گے اور اگر یہ درمیانے نارمل سائز کی ہے تو پھر آپ اسے دو حصوں میں کٹ کر لیں بھنڈی کو ہم نے زیادہ چھوٹا کٹ نہیں کرنا مارکٹ میں کچھے آم بھی آ چکے ہیں ایک ادت آپ نے کچھا آم لے لینا ہے اس کو ہم سب سے پہلے پیل آف کر لیں گے کیری آٹ کرنے سے بھنڈی کی سبزی بہت چٹ کھاردہ اور چٹ پٹی ریڈی ہوگی تو اس کا چھلکہ میں نے اتار لیا ہے اب آپ کیری کو اس طرح لمبا لمبا فرائز کی طرح کٹ کر لیں اسے کٹ کرنے کے بعد آپ اسے سائٹ پر کر دیں اب ٹماتروں کی کٹنگ کر لیتے ہیں لال لال سے فریش ٹماتر لینے ہیں آپ نے میک شور یہ فل پکے ہو اس کو ہم ڈائسز کی فارم میں کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اسے بھی سائٹ پر کر دیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میں ہم بھنڈیوں کو فرائے کریں گے اس کے لیے میں نے ایک پین میں ہاف کپ کے قریب آئل لے لیا ہے پہلے ہم میڈیوم ٹو لو فلیم پر آئل کو گرم کریں گے پھر اس میں بھنڈیاں آٹ کر دیں گے اور اسے فرائے کر لیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پر بھنڈیوں کی لیس کتم ہونے تک ہم نے اسے فرائے کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے گرین گرین سا ہی رہنا چاہیے تو یہ فرائے ہو چکی ہیں اب آپ انہیں ایک سپریٹ پلیٹ میں نکال لیں اسے پین میں ہم 3-4 ٹیبل سپون کے قریب آئل مزید آٹ کریں گے اس میں زیرا شامل کریں گے 1 ٹی سپون اور اسے ہلکا سا کڑکڑا لیں گے پھر اس میں ہاف ٹیبل سپون ادھر گلہ سن کا پیسٹ آٹ کریں گے اسے بھی 30 سکنڈز کے لیے فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں پیاز آٹ کریں گے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لے لیا تھے جسے میں نے باریک چوپ کر لیا اسے آٹ کر دیں گے زیرا ادھر گلہ سن کے پیسٹ اور پیاز ان تینوں چیزوں کو ہم سوفٹ ہونے تک دو سے تین منٹ کے لیے کھک کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے ٹیماتر اچھے سے پیاز کے ساتھ اسے مکس کریں گے اور پھر ڈھک کر اسے تین سے چار منٹ کے لیے لیے فلم پر کوک کر لیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہو جائے تو تین سے چار منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم کچھ سپائسز آٹ کر لیں گے نمک شامل کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون سرک پیسے ہوئی مرد شامل کریں گے ون ٹیبل سپون حلدی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر آٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹی سپون کالونجی آٹ کریں گے اب اچھے سے ان سپائسزز کو ہم مکس کر لیں گے جو کچھے آم ہم نے کٹ کیے تھے اسے بھی ساتھ ہی آٹ کر دیں گے تین سے چار ہری مرچوں کو سینٹر سے کٹ کر کے آٹ کریں گے اب ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اسے کوک کر لیں گے اب اس میں ہم فرائی کی ہوئی ونڈیو کو شامل کر دیں گے ساتھ ہی دو میڈیوم سائز کے پیاس کو سلائس کٹ کر کے آٹ کر دیں گے اس پونٹ پر فلیم ہمیں میڈیوم کر لینا ہے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے پکا لیں گے دھنیے کی فریش پتے اس میں شامل کریں گے تو تیار ہے ہمارے بہت ہی مزدہ اور چٹ پٹی مسالہ بھینڈی میرے مدھر سے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں بچوں بڑوں سبھی کو یہ بہت پسند آئے گی لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں